مرسیہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اصناف نظم کی موضوع کی لحاظ سے اگلی قسم مرسیہ کے بارے میں سب سے پہلے مفہوم اور مرتصر تاروخ مرسیہ عربی لفظ رسا سے لیا گیا ہے اس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا اسطلاح میں مرسیہ ایسی سنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور اس کے مسائب و عالم کا ذکر ہو خصوصاً ایسی نظم میں شہدہ کربلا کی شہادت کے واقعات اور حادثات کا درد انگیز بیان کیا جائے اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرسیہ کہتے ہیں کربلا کے شہدوں کے علاوہ دگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرسیہ کو شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے علامہ اقبال نے والدہ مرہومہ کی یاد میں کہ انوان پر اس وقت مرسیہ لکھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کی گرس سے جرمنی میں تھے یہ اردو عدب کا ایک یادگار مرسیہ ہے اس مرسیہ کے شروع کے دو اشار اور آخری کا ایک شیر ملاحظہ کیجئے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا اسی مرسیہ کا آخری شیر جو بہت ہی خوبصورت ہے آس ماں تیری لہد پر شب نہ مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے مولانا حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی وفات پر جو مرسیہ لکھا وہ بھی اردو شیری عدب کا قیمتی سرمایہ ہے اس کا ایک شیر ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا ایک لحاظ سے مرسیہ کے سنف شہدائی کربلا کی خوبیاں اور مسائب بیان کرنے کے لیے وقب ہو کر رہ گئی ہے اس نویت کے مرسیہ کے چند حصے میں بیان کر رہا ہوں سب سے پہلا حصہ ہے چہرہ چہرہ مرسیہ کی تمہید ہے اور اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے دوسرا حصہ ہے سراپا اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے رخصت اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے چوتھا حصہ ہے آمد اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے پانچوہ حصہ ہے رجز میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کے جھرتوں کا مالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں چھٹا حصہ ہے رزم میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں اگلا حصہ ہے شہادت یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے آٹھوہ حصہ ہے بین شہدوں کی ناشے دیکھ کر اہلِ قرابت شہدوں پر ہونے والے اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں آسمانِ مرسیہ کے سب سے چمکتے ہوئے ستارے میر انیس اور مرزا دبیر ہیں جن کے مرسیہ آپ لوگوں نے اپنی نسابی کتابوں میں ضرور پڑھے ہوں گے ان دونوں شاعروں کا زمانہ بھی ایک ہے اور یہی زمانہ مرسیہ کا سنہری دوڑ تھا مرسیہ بوئی میں میر انیس کے خاندان نے خاص طور پر میر انیس نے جو خدمات انجام دی ہیں انہیں اس وقت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا جب تک اردو زبان زندہ ہے آٹھوہ تا باروی جماعت کے طلبہ کو اگر انتحان میں مرسیہ کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو طلبہ اس تعریف کو لکھیں گے مرسیہ کی تعریف کربلا کے واقعے کا نظمِ بیان مرسیہ کہلاتا ہے کربلا کے پس منظر میں فلسفہِ شہادت حسین و اہلِ بیت کی قربانیاں عیسار و اعلام و مسائب کو اساتھی یزیدی فوج کے ظلم و ستم اور آلِ رسول کے صبر و ثابت قدمی کو بیان کیا جاتا ہے شکریہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور سیکھیں گے موضوعاتی اصناف سخن کی اگلی سنف شہر آشوم کے بارے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ